خائست اسلامی سمنیری اور بانڈی پورا بلکہ کشمیر ہمارے ساتھ مولانا رحمت اللہ بیر قاسمی صاحب ہے مولانا صاحب ایک پیغام انترہ کے لوگوں کے لئے جنوبی کشمیر کے لوگوں کے لئے کیونکہ خوش قسمتی ہماری کہ آپ جیسی شخصیت جو ہے انہوں نے انترہ کا دورہ کیا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اصل کشمیر زلہ اسلامباد ہی تھا اور زلہ اسلامباد میں یہ سارے زلے ہیں یہ تو پلواما شپین وغیرہ کلغام اب زلے بنے اصل زلہ تھا اسلامباد اور اس کو مین کشمیر مانا جاتا تھا باقی ہمارا علاقہ تو بلکل پہاڑی مانا جاتا تھا اور جب یہ حصہ مین کشمیر ہے تو ان کو واقعی و ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی اور کشمیر کا کام جو حضرت خاجہ عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ کے وقت سے ہے وہ بہت ہی آفیت کا پوری دنیا میں امن امان کا ایمان کے کلمے کا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے پورے عالم کے لئے وہ رحمت کے پیغام کو پورے عالم میں عام کرنے کا ہے تو اس خطے کو اس کام کو پھر سے بہت ہی مستعدی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے ہم خیر امت ہیں اور خیر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کا لقب ہے اس ذمہ داری کو محسوس کر کے کرنا چاہیے کیونکہ حقیقی کشمیر یہ رہا ہے ذمہ داری بھی ان کی بہت زیادہ ہے 1980 میں یہ سفر آپ نے شروع کیا اور الحمدللہ آپ کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں محبتاً جڑ رہے ہیں آپ کی بات میں شفافیت ہے صداقت ہے کوئی ایسا پیغام نوجوانوں کے لئے جس سے زیادہ تر ہم جیسے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں دین کی طرف راگب ہو بلکل صحیح آپ نے برحق سوال کیا یہ مشن تو آدم علیہ السلام نے شروع کیا اپنے وقت سے اور آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کہا اللہ نے خود آدم کو تعلیم دی تو معلم اللہ ہیں اور متعلم آدم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی جو وحی آئی وہ اقرآ والی آئی پڑھنے کی ہم لوگوں کا کام تعلیم ہے لیکن وہ تعلیم بسم رب کا جو اپنے رب سے ملائے ہمارے نوجوان یہ نمونہ بنیں یہ بار بار یہ سوچیں کہ میں عام جوان نہیں ہوں میں محمد کا نمائندہ ہوں اور میرے جذبات محمد کے جوانوں جیسے جذبات ہوں حسن حسن کے جذبات عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن مسعود ان نوجوانوں کی جذبات اور واقعی یہاں اللہ نے جو ہمیشہ صلاحیت دی ہے یہاں کے جوان اس کو استعمال کریں تو صرف اسلامباد نہیں والکہ وہ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں مجھے امید ہے اسلامباد کے جوان سوچے گا کہ اس پیغام کو لے کر میں کبھی مکہ جاؤں مدینہ جاؤں یورک ایک آخری سوال اچھے دار العلوم کی سائن کیا ہو سکتی ہے اچھے آدمی تیار کرنا یہاں آئے حضرت عبدالرحمن بلبل تو رینشن جاہ جائسہ کنفیوز آدمی ایک دم ہدایت میں آیا اس سے پہلے یہاں جینمت بدومت اور شومت والوں میں آپس میں جگڑے اور مناظرے ہوتے تھے اور انہی مناظروں سے تنگ آ کر اس نے یہ فیصلہ لیا تھا رینچن شاہ نے کہ صبح جو سب سے پہلے مجھے ملے گا میں اسی کا مذہب قبول کروں گا تو ان بحث و مباحثہ جو اس وقت یہ سارے مت آپس میں کرتے تھے اس سے تنگ آ کر صبح کو ایک اچھا انسان ملا اور وہ انسان خالص انسان نہیں تھا وہ تو پورا جعمیہ تھا اس کے علم بھی تھا عمل بھی تھا روحانیت بھی تھی اور پوری انسانیت کی محبت